اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وقال ربک مدعونی استاجب لکم اور تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعاوں کو قبول کرنے والا ہوں تو میرے بھائیو ہر مشکل مصیبت میں ہر تکلیف میں خالص اپنے رب کو پکارو وہ ہر ایک کی پکار کو سننے والا اور ہر ایک کی فریاد رسی کرنے والا آیت القرصی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی لا تاخذہ سینات و لا نوم اسے وہ ایسا خبردار رب ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے اس کی واسیہ قرصی اس سماواتی والرز اس کی قرصی اس کے علم نے ساری کائنات کا حطہ کیا ہوا ہے تو میرے بھائیو خالص اپنے رب کو پکاریے بے شک وہ ہی سب کی دعاوں اور پکاروں کا سننے والا اور سب کا پالنہار ہے تو میرے بھائیو آج کا ہمارا موضوع جو ہے یہ میرے پاس کافی پیشنٹ آئے اس مرض کے یہ جلدی مرض ہے آپ سب جانتے ہیں عام زبان میں اسے تدر بھی کہتے ہیں انگلیش میں رنگ سرکل بھی اسے کہا جاتا ہے تو یہ جلدی مرض ہے جیسے چمبل ہے خارش ہے سورائسس ہے یہ گول دائروں میں اس کے گول دائرے ہوتی ہیں سینٹر میں سے سرخ ہوتی ہے اور جہاں پہ اس کا اختتام ہوتا ہے اس میں چھوٹے چھوٹے ایسے دانیں اوبار سے نکل آتے ہیں جیسے جیسے ایسے پھیلتا ہے اس طرح یہ چیز اس طرح یہ پھیلتا ہے اور ایسے ایسے پیشنٹ آئے ہیں میرے پاس جن کے پورے جسم کے اوپر یہ ہو گیا ہے دھدر ہو گئی ہے تو یقین کریں کہ اتنا تکلیف دے مرض ہے جو مریض آتے ہیں وہ اتنے پریشان ہوتے ہیں اتنا تکلیف دے مرض ہے یہ کہ خارش اتنی شدید ہوتی ہے میرے پاس ایک خاتون آئی اس نے کہا کہ حکیم صاحب میں نے تقریباً ایک ہزار روپیا ایک ڈاکٹ سہیوہ تھی اس کے پورے جسم کے اوپر تقریباً یہ ہوا تو اس کہتی ہے کہ میں نے حکیم صاحب ایک ہزار روپیا اس کی مشورہ فیز دی ڈائی سو روپے کا اس نے ایک کیپسول لکھے دیا کچھ لوشن اور ٹیوبز لکھے دیں تقریباً میرا پانچ سے چھ ہزار روپیا کہتی ہے میرا لگ گیا اور ابھی بھی میرا جو تکلیف ہے وہ ویسی کی ویسی ہے کہ میں وہ جب کیپسول استعمال کرتی ہوں ڈائی سو روپے کا کیپسول ہے میں وہ کیپسول استعمال کرتی ہوں تو کچھ آفاقہ مجھے محسوس ہوتا ہے خارج جلن تھوڑی کم ہوتی ہے سکون ہوتا ہے ایک دن نکل گئے آدھا دن نکل گئے دو دن نکل گئے لیکن جو ہی اس کا اثر ختم ہوتا ہے تو پھر ویسے ہی خارج اور ساری ساری رات میں میرے بیٹھے گزر جاتی ہے اتنی خارج شدید جیسے بستر میں جاؤں تو تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے حرارت کی وجہ سے تو میرے بھائیو بڑا ہی آسان اس کا حل کافی مریضوں کے اوپر اسمایا ہوا آپ نے کرنا کچھ بھی نہیں ہے میں نے بے شمار لوگوں کو اپنے جو میرے پاس آئیں مریض ان کو یہ استعمال کر آیا اللہ کے فضل سے دو سے چار دفعہ لگاؤ اللہ کی رحمت سے اس خبیص بیماری سے یہ بہت ہی گندی بیماری ہے یقین کریں اس سے جان چھو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کرنا کیا ہے یہ ابھی میں نے ایک مریض کو یہ لگایا ہے ایک آپ نے پکا ہوا کیلہ لینا ہے پکا ہوا کیلہ لے کے یہ دیکھیں یہ میں نے ابھی کچھ استعمال کیا ہے پکا ہوا کیلہ لے کے اسے آپ نے ایسے توڑ کے تھوڑا سا جتنا اس کا مرض ہو اس کے توڑ کے ایسے کھرل میں ڈال ہم تو کھرل میں کرتے ہیں آپ کسی چیز میں بھی اسے میش کریں اسے میش اس طرح بلکل ایسے کریم کی طرح کر لیں وہ کریم پکڑ کے آپ جہاں جہاں پہ یہ راؤنڈ سرکل ہیں دردر کے اس کے اوپر اس کو لگائیں انشاءاللہ بارک دالہ تین سے چار مرتبہ لگائیں گے دو کئی تو ایک مرتبہ لگانے سے سیجت ہے مرض کی نویت کے اوپر ہے وہ کتنی زیادہ ہے کتنی کام ہے تو یقین کریں اللہ کے فضل سے یہ آپ کا مرض جو ہے ختم ہو جائے گا دوسرے لوگ کو بھی بتائیں تاکہ اللہ کی جو مخلوق ہے اس کو زیادہ سے زیادہ فائدہ آپ کے ذریعے سے پہنچ جائے میرے ذریعے سے پہنچ جائے مقصد خیرخائی ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے تو میرے بھائیو یہ ایک اچھی بات تھی میرے پاس ایک اچھا علم تھا کہ میری کوشش تھی کہ لوگوں تک اس کا علم پہنچے اور جس کو جس بھائی کو بہن کو اس تکلیح میں امتلا ہیں اللہ اسے صحت اور تاندرستی دے یہ بہت ہی نامراد مرض ہے جلدی بیماریاں ویسے ہی بہت ڈھیٹ قسم کی ہوتی ہیں ان کا علاج کرنا ان سے جان چھڑوانا ویسے بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے تو میرے بھائیو یہ بہت زبردست علاج ہے اس کو آپ کریں بہت پرانا ہم اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں آپ اس کو لوگوں تک بھی پہنچائیں میری ویڈیو کو بھی آپ لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر اچھی سے اچھی بات اپنے بھائیوں تک پہنچا سکیں تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ السلام